مسکار دوستے بہت بہت سواغت ہے پھر سے آپ سبھی کا میرے اس یوٹیوب چنل میں اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ہاں ہلائیوی مووی کے ٹریلر کا ریویو لے کر تو دیکھیں میں نے ٹریلر دیکھا ٹریلر دیکھنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بائیو پک فلم ہونے والی ہے بائیو پک کس کی جائل علی تھا جو تمین نادو کی چھ بر چیف منسٹر بن چکی ہیں اور کچھ فلم میں بھی انہوں نے کام کیا ہے تو دیکھیں ویسے تو میں پولیٹیشنز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا لیکن یہ میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں صرف ٹریلر کے بارے میں بات کروں گا چھوٹی موٹی سٹرگلز جو جائل علی تھا نے کری ہیں اپنے کریئر میں اپنی لائف میں اسی کے بارے میں یہ فلم اسی پر ہی یہ فلم آدھارت ہونے والی ہے تو دیکھیں اس میں مین لیڈنگ رول ہے ہم سب کی چاہیتی کنگنا راناؤت کا بھائی کنگنا راناؤت بھائی میں کیا بولو مجھے لگتا ہے بہت ہی دگڑا ریولیوشن اپنے ساتھ پر لے کے آئی ہے جتنے بھی پاور بولیوڈ میں وہ پوری ان کی طرف آنے والی ہے ایک تم تک تھا پلٹنے والا ہے اتنا میں کہہ سکتا ہوں میں پہلے بتا دے رہا ہوں وہ جس طریقے کی لیڈی ہے ان کا ایک ویڈن ہے اور وہ ویڈن ان کی ہر فلم میں نظر آتا ہے اب کوئی مووی کو ہی لے لو بھائی صاحب مطلب یہ لیڈی جو ہے یہ مطلب کام کرتی جا رہی ہیں آگے پڑھتی جا رہی ہیں تھلائی بھی میں جس طریقے کا ان کا رول ہے ٹریلر سے بتا چلنا ہے بھائی اتنا تگڑا رول انہوں نے کیا ہے جس طریقے کا انہوں نے ایک ڈالوگ بلا تھا وہ میں کوئی سنانا چاہتا ہوں اگر تم مجھے ماں سمجھو گے تو تم میرے دل میں رہو گے اور اگر صرف ایک عورت سمجھو گے تو میرے جوتے پہ جوتے پہ تو نہیں بولا تھا لیکن مطلب وہی تھا ان میں اس ٹیلر کا مطلب اس ٹیلر میں یہی مطلب تھا تو دیکھئے بہت ہی ڈائنامک رول میں یہ نظر آئی ہے ان کے ساتھ ساتھ پرانی فیلمز کے کافی اچھے کافی نامی ہیرو جن کا نام ہے عربن سوامی وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے انہیں پولیٹکس میں لے کے آئے ہیں وہ ایک ایسے آدمی کا رول پلے کر رہے ہیں جنہوں نے ایک ریولوشنری سیڈز کو کنگنا رانوت یعنی جیلالیتا کے من میں بویا تھا تو ان کا رول بھی اس میں ہے ایک کافی پرانے ہیرو کی طرح وہ لگ رہے ہیں ان میں مطلب جس طریقے کی چھوٹی چھوٹی انہوں نے پتیسی موچھے لگائیں ہیں وہ بہتے ڈیشنگ لگ رہے ہیں مطلب ایکٹم ہیلتی باڈی ہے جو ایکٹنگ کی ہمیشہ سے اچھی ہے ان کو میں نے بوگن میں ویلن کے رول میں دیکھا تھا تھننائی عروبن میں میں نے انہوں نے ویلن میں دیکھا تھا اور اب وہ ایک سپورٹنگ رول میں تھلائی بھی میں نظر آنے والے ہیں ایک نئی پین انڈیا فلم ہے یہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں ٹریلر بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے مطلب آپ دیکھئے ٹریلر میں ایک سین ہوگا جس میں جو ساڑی تھی وہ کھیچی گئی تھی مطلب وہاں پہ وہ ساڑی واری کھیچی گئی تھی یہ سب جو ٹریلر میں دکھا ہے اور جس طریقے کا اس کا جو ریاکشن رہا ہے اس میں کنگنا راناؤت کا وہ کافی زیادہ اچھا ہے وہ یہاں پہ بول رہی ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا بھکتان تمہیں بھرنا ہی پڑے گا تو کچھ ایسے ایسے ڈائلاؤگز ہیں کچھ سینز ہیں جو شاید بہت زیادہ انسپائرنگ ہونے والے ہیں اگر سوترو کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو مووی ہے وہ 23rd of April کو تھیٹرز میں ریلیز کی جائے گی ان 4 لینگوڈجز اور ہاں شاید ملیالی میں بھی ہوگی پین انڈیا فلم ہے تو ملیالی میں بھی ضرور آئے گی تو ٹریلر بہت زیادہ اچھا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ریالیٹی میں فلم کیسی ہے کنگنا راناؤت ہے تو مان کے چلیے فلم تو باکس آفیس کلیکشن کلیکٹ کر کے رہے گی بہت ہی دھماکے دار کلیکشن کرے گی اتنا پکا کیونکہ controversial چیزوں پر کنگنا بہت بولتی ہیں جو بھی بولتی ہیں صحیح بولتی ہیں جو انہیں صحیح لگتا ہے نیڈر ہو کر بولتی ہیں تو ان کا ایک جو بیس ہے جو فینس کا اصلاح بیس ہے وہ آلیڈی بن چکا ہے تو ان کی فلم یہ پکا چلے گی اوپر سو انہوں نے کونسیپٹ اچھا لیا ہے ان کا میک اپ بہت اچھا ہے ان کے ڈیالوکس بولے گئے ان کے بہت زیادہ اچھے ہیں دیکھتے ہیں آنے والے کچھ سالوں میں ان کا فیوچر برائٹ ہوگا ان کی پاپولیریٹی اور زیادہ بڑھے گی اتنا میں کہہ سکتا ہوں تھلائی ویکر ٹیلر آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں لکھیں ضرور بتائیے گا اور زیادہ زیادہ اتنا ہی کہا جاؤں ہوں کی مووی سے لیٹیڈ ہر اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا پلیز مر بھولیے گا